دا مسلم ٹیچر میں خوش آمدید زبردست قسم کی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے کلک کیجئے سبسکرائب کے بیٹن کو اور بیل آئیکن کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس حاصل کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے لیے حملے کر آئے ہیں آج حضرت سلمان علیہ السلام کے موجزات کی تفصیل جو کہ شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لیجئے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت سلمان علیہ السلام کے موجزات کے بارے میں اور ان کی سلطنت کے بارے میں سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت سلمان علیہ السلام دہود علیہ السلام کے صاحب ساتھے تھے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بہت ہی زیادہ مقبول تھے حضرت دہود علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کو بھی بہت سے موجزات عطا کیے تھے آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے ہوا پر آپ کا قابو تھا آپ کے تخت ہوا میں اڑتا تھا اور صبح اور شام میں مختلف سمتوں کا ایک ایک ماہ کا فاصلہ تہکر لیا کرتا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی ہم نے بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا وہ بھی آپ کے تابع تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی جذبات جس دور کے اندر یہ تعمیر شروع کی گئی تو جنات دور دور سے پتھر اور سمندر سے موٹی نکال نکال کر لائے کرتے تھے ان میں کچھ امارتیں آج بھی موجود ہیں اور پاکیوں کو یہودی ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے بہت سارے کام لیے تفسیر صحابی میں ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف چار ہی شخصوں کو ملی ہے جن میں سے دو مومن تھے اور دو کافر حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت زلکر نعم تو صاحبان ایمان تھے اور نمروت بخت نصر اور یہ دونوں کافر تھے حضرت سلمان علیہ السلام جیسے بادشاہت نہ کسی کو ملی ہے اور نہ ہی آئیتہ کسی کو ملے گی حضرت سلمان علیہ السلام کے 99 بیویاں تھیں ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں رات پھر اپنی 99 بیویوں کے پاس دورہ کروں گا اور سب کے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا تو میرے یہ سب لڑکے اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے مگر یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب یہ کہا تو اس وقت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا غالباً آپ اسی وقت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ رہا اس انشاءاللہ کو چھوڑ دینے کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک عورتی حاملہ ہو سکی اور اس کے بھی ایک ناکس الخلقت یعنی کچھا بچھا پیدا ہوا حضور حتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملکہ سبا نے آپ کے ہاتھوں پر ہی اسلام قبول کیا یہ واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے یہ واقعہ ہم اپنی ایک اور ویڈیو میں جو ہے وہ پیش کریں گے اگر آپ یہ واقعہ بھی جاننا چاہتے ہوں تو ہمارے چینل پر دوسری ویڈیو جو کہ اس کے یعنی کہ سبا کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ ہے اس کو ضرور دیکھئے گا حضرت سلمان علیہ وآلہ وسلم کا ایک خادث موجزہ اور ان کی سلطنت کا ایک خصوصی امتیاز یہ ہے کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی تھے اور سب آپ کے حاکمانہ اقتدار کے زیر حکم تھے اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلمان علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دربار خداوندی عزوجل میں یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو بے شک تو ہی بے حد بڑی دین والا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا مقبول فرمائی اور آپ کو ایک ایسی عجیب و غریب حکومت اور بادشاہی عطا فرمائی کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی اور نہ آپ کے بعد کسی کو میسر ہوئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن نے یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل اٹھالے تو خوات خداون تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دی دیا میں نے اس کو پکل دیا اور اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلمان علیہ السلام کے یہ دعا یاد آگئی کہ یہ دعا جو ہے اس کے کلمات ہم آپ کے سامنے پیش کھید دیتے ہیں دعا یاد آگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطبی ہے کہ اگرچہ خداوندی نے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء و رسل کے خصائص و معاجزات و خصوصی امتیازات و کمالات مجھ میں جمع فرما دیئے ہیں اس لئے قوم جن کی تسخیر پر بھی مجھ کو قدرت حاصل ہے لیکن چونکہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس اختصاص کو اپنے خصوصی تغرائے امتیاز قرار دیا ہے اس لئے میں نے یہ چاہا کہ اس سلسلے کا مظاہرہ کرنا مناسب نہیں ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی ان کا ایک خاص موجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے ہوا ان کے حق میں مسخر کر دی تھی اور وہ ان کے زیرے فرمان کر دی تھی چلانچہ حضرت سلمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو ایک مہینے کی مسافت اور شام کو ایک مہینے کی مسافت کی مقتار ہوا کے توش پر سفر کر لیتے تھے قرآن کریم نے آپ کے اس موجزے کے متعلق دین باتیں کی ہیں ایک یہ ہے کہ ہوا کو حضرت سلمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا دوسری یہ کہ ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی ہوا کہ شدید تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی تیسری بات یہ کہ ہوا کی نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے صبح و شام کا جدہ جدہ سفر ایک شاہ سوار کے مسلسل ایک ماہ کی رفتار کے برابر تھا اس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت تھی اور یوں اگر کہا جائے کہ گویا حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت الجن اور مشین جیسے ظاہری اسباب سے بارہ تر صرف ان کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوای جہاز سے بھی زیارہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندوں پر اڑا چلا جاتا تھا اس مقام پر تخت سلمان اور آپ کے سفر کے متعلق جو تفصیلات سیرت کی کتابوں اور تفصیلوں میں منقول ہیں ان میں بہت سے واقعات اسرائیلیات کا زخیرہ ہیں جن کو باز وازین بیان کرتے ہیں مگر وہ قابل اعتبار نہیں ہیں اور ان پر بہت سے اعتراضات بھی وارد ہوتے ہیں قرآن مزید نے اس واقعے کے متعلق صرف اس قدر بیان کیا ہے کہ اور سلمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی ہے کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے بس میں ہوا کر دی اور اس کی صبح کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور شام کے منزل ایک مہینہ کی راہ اور سورہ سوا میں فرمایا کہ ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کیونکہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا تامبے کے چشمے حضرت سلمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارتوں اور پر شوکت کلوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے اس لیے ضرورت تھی کہ گارے اور چھونے کے بجائے پگلی ہوئی دھات گارے کی جگہ استعمال کی جائے لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے مجسر آئے کے سوال تھا جس کا حل حضرت سلمان علیہ السلام چاہتے تھے سنانچہ اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کیا کہ ان کو پگلے ہوئے تامبے کے چشمے عطا فرمائے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حسب ضرورت حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے تامبے کو پگلات دیتا تھا اور یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے ایک خاص نشان اور ان کا موجزہ تھا آپ سے پہلے کوئی شخص دھات کو پگلانا نہیں جانتا تھا اور نجاز کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام پر یہ انام فرمایا کہ زمین کے جن حصوں میں آدشی مادوں کی وجہ سے تامبہ پانی کی طرح پگل کر بہ رہا تھا ان چشموں کو حضرت سلمان علیہ السلام سے آگاہ کر دیا گیا آپ سے پہلے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کو زمین کے اندر موجود ان چیزوں کے چشموں کے بارے میں پتا ہو اور قرآن مجید نے اس قسم کی کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ تامبہ کے چشمے کس شکل میں حضرت سلمان علیہ السلام کو ملے مگر قرآن کی جس آیت میں اس موجزے کا ذکر ہے مذکورہ بالا دونوں توجیہات اس آیت کا مزدق بن سکتی ہیں اور وہ آیت یہ ہے اور ہم نے اس کے لیے پگلے ہوئے تامبہ کا چشمہ بہایا حضرت سلمان علیہ السلام اسلام کی جو وفات ہے وہ بھی بے مثال تھی اس کی ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اور سبسکرپشن کا طریقہ بھی بہت آسان ہے وہ بھی آپ جو ہے نیچے دیئے کے کمنٹ سیکشن میں موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو آپ کلک کریں گے اور وہی پر موجود جو بیل آئیکن ہے اس کی میں اپ ڈیٹس آپ کو مل جائیں گی ان کو بھی آپ جو ہے وہ کلک کر لیں حضرت سلمان علیہ السلام کے حدود کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلمان علیہ السلام کے مسخر اور تعبی فرمان تھے لیکن آپ کا حدود آپ کی فرمابرداری اور حدمت گزاری میں بہت مشہور ہے اسی حدود نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلکیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں اس خبر کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے بلکیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی حدود لے کر گیا تھا چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں چنانچہ جو حدود ہے وہ خط لے کر گیا اور بلکیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا اس وقت اس نے اپنے گرد امرہ اور ارکان سلطنت کا مجموعہ کٹھا کیا پھر خط کو پڑھ کر لرزہ برندام ہو گئی اور اپنے راکین سے یہ کہا کہ اے سردارو بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے بے شک وہ سلمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہائیت مہربان رحم والا یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو خط سنا کر بلکیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان اور اظہار کر کے حضرت سلمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا اس وقت اکل مند بلکیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ مناسب نہیں ہے کہ یہ جنگ ہم ان سے کریں کیونکہ اس وقت شہر ویران اور شہر کے عزتدار باشندے زلیلو خار ہو جائیں گے اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ اس خط کا جو ہے وہ جواب بھی خط سے ہی دیا جائے لکھ کر اور تحوی طائف جو ہے وہ اس کے ساتھ بھیجوائے جائیں اس سے امتحان بھی حل ہو جائے گا اور حل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت جو ہے وہ بھی بچی رہے گی تو اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا حدیعہ قبول نہیں کریں گے بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے تباہ کا حکم دیں گے اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا حدیعہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے بلکیس نے پانچ سو غلام پانچ سو لانڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے انہوں نے بھیجے اور ان لوگوں کے ساتھ پانچ سو سونے کی اینٹیں جو ہیں وہ بھی ارسال کی گئیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و امبر اور ایک جڑا اور تاج ماہ ایک خط کے اپنے قاسد کے ساتھ بھیجا حدود سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں چنانچہ بلکیس کا قاسد جب دنوں دونوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر اس کے سلام نے جب حاضر ہوا درباری اقدس میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غزبناک ہو کر قاسد سے فرمایا ترجمہ کنز علیمان میں فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو تو پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے زلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے چنانچہ اس کے بعد جب قاسد نے واپس آ کر بلکیس کو سارا ماجرہ سنایا تو بلکیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے اجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا و زوجل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہائیت ہی اخلاص سے یہ دعوت قبول کی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکیس سے نکاح کر کے اسے اپنے محل میں رکھ لیا اس سلسلے میں حدود نے جو کارنامے انجام دیئے وہ بلا شبہ اجائبات عالم میں سے ہیں جو یقینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اجائبات میں سے اور موجزات میں سے ہیں یقینہ آپ کو یہ ویڈیو بھی باقی ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہوگی ایسی بے شمار ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوست حباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجئے اور صدقائی جاریہ میں اپنا جو ہاتھ ہے اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالتے رہا کیجئے اور اگر کوئی خاص ویڈیو جو آپ دیکھنا چاہیں وہ ویڈیو کا نام اس کا تذکرہ آپ نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ